السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا کہ لا تغدب یعنی غصہ مت کیا کرو پھر اس نے پوچھا چلیں ٹھیک ہے کچھ اور کوئی نصیت کریں آپ نے فرمایا لا تغدب یعنی don't get angry do not get angry اور یہ آپ نے دو تین دفعہ repeat کیا اس کا مقصد کیا ہے میں سبحان اللہ آج بھی آپ سے ہی نصیت کرتا ہوں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کی تھی کہ غصہ مت کیجئے خاص طور پر رمضان کے اس بابرکت بہینے کے اندر انسان کو اپنے غصہ پر قابل پانا چاہیے اچھا غصہ آتا کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں کچھ triggers ہوتے ہیں جو ہمیں غصہ کی طرف لے کے جاتے ہیں ایک کوئی چیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں stimulus کچھ چیز ہوتی ہے جو ہمیں irritate کرتی ہے کچھ چیز ہمیں annoy کرتی ہے اور اس کے reaction میں ہم کوئی response شو کرتے ہیں بسا stimulus اور response کے بیچ میں ایک space ہے جو کہ totally آپ کی آپ جو چاہیں اس میں کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی free will ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہمارا ٹیسٹ لیا جائے تو اصل ٹیسٹ یہی ہے کہ احسن عمل کون کرے گا تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ choice ہے ہمارے پاس جب بھی کوئی شخص آپ کو irritate کرتے ہیں آپ کی choice ہے آپ اس کے ساتھ کس طرح deal کرنا چاہتے ہیں آپ چاہے تو آپ غصہ ہو سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کے ساتھ پیار سے پیش آ سکتے ہیں چاہے تو اس کو معاف کرتے ہیں چاہے تو آپ گالی گلوچ پر آ جائیں یہ ساری choices آپ کے پاس ہوتی ہیں کسی بھی given situation میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والکادمین الغیز والعافینان الناس واللہ یحب المحسنین وہ لوگ جو کہ غصے کو پی جاتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ غصہ ان کو آتا ہے نہیں یہ نہیں غصہ آتا ہے ہر انسان کو غصہ آتا ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں اللہ کی نیک بندے یہ غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو پیار سے معاف کر دیتے ہیں اور حضرت اللہ فرماتے ہیں اللہ اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو بیگیر بردن سسٹرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث ہے ابن ماجہ میں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شاید رمضان کے روزوں میں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے رات کے قیام میں سوائے سلیپ لیس نائٹ کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا یقین ان یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے روزے کو برباد کر دیتے ہیں صرف کھانے پی نصف سے تو روک لیتے ہیں لیکن باقی کسی بھورے کام سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ